قرآن میں فرمایا گیا وَاللَّذِينَ عَابَنُوا اَشَدْتُ حُبَّن لِلَّهِ اَشَدْتُ حُبَّن لِلَّهِ اَشَدْتُ حُبَّن لِلَّهِ اَشَدْتَ کا لقضہ آپ جانتے ہیں شدید ترین جو واقعی صاحبِ ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے لَا يُمَنُوا عَدُكُمْ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ سے اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تو یہ محبت روح ہے نظر تو نہیں آتی نظر آئے گی اطاعت یا آپ نے اللہ کا حکم مانا رسول کا حکم مانا لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت بھی جائے چلاتے قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثال ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فیرون کے دربار میں پیش ہوئے تو فیرون نے مزاق کھوڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ حارون اس کا بھائی اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے غلام قوم ہے اب یہاں عبادت کے کیا مانی ہے بنی اسرائیل پوچھتے نہیں تھے وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے اطاعت کرتے تھے اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے عبادت گزار ہے ہماری غلام ہے ہماری اطاعت شعار ہے ان کو کیا حق کونجتا ہے ہماری بلی ہمی کو میاو اچھا کوئی شخص کہتے ہیں کہ یہ تو فیرعون کا لفظ ہے آپ اسے دلیل کے طور پر لے آئے اللہ کا لفظ تو نہیں ہے تو وہ بھی سن لیجئے ایک دوسرے ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فیرعون نے تنس کیا اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں جو ہیں دریائے پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے لیے انہوں نے وہ تابوت جو تھا صندوق وہ پکڑ لیا اس میں حضرت موسیٰ لکھا ہے اور اتنے خوبصورت تھے یہ فوراں سمجھ میں آگیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراں قتل کر دو اگر لڑکا ہو لڑکی ہو تو زندہ رہنے دو لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی فیرعون کی ایک بیوی مسلمان تھی بند اسرائیل میں سے تھی انہوں نے کہا فیرعون سے لا تقنو مت قتل کرو دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہیں یہ تو میرے اور تمہارے لئے آنکھوں کی چھنڈک بن جائے گا دیکھو کتنا خوبصورت بچا ہے لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ تاہہ میں احساس جنایا ہے حضرت موسیٰ پر والقیتو علیہ کا محبت امنی میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پردار ڈال دیا تھا ایسی محبت خدا بندی ایسا ان کا جذبہ عبرا لوگوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ کو گذر نہیں پہنچایا گیا محل میں پلے ہیں تو اس کے بعد سرعون کے اس وقت تک اولاد نہیں تھی بعد میں اولاد ہو گئی لیکن وہ جو دعاباد میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا سہدادہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا تو حضرت موسیٰ کو جب تانہ دیا اَلَمْدُ رَبِّكَفِينَا وَلِیدَا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جس سے ہم نے بچپر میں پالا پوسا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پڑے اور آج ہمارے موہ کو آ رہے ہو اس کا جواب کیا دیا حضرت موسیٰ نے بَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَ عَلَيَّا اَنْعَبَّتَّ بَنِي اسْرَائِيلِ بڑا حسان کیا تُو نے کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے اَنْعَبَّتَّ بَنِي اسْرَائِيلِ یہاں بھی لفظ عبادت آیا تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے روح نظر نہیں آئے گی جسم نظر آئے گا لہذا عبادت کا جسم اطاعت اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت مَمُسْتُفَا بَرَسَنْخِيشْرَا كِدِي ہمَا اُوز اگر بَعُونَ رَسِیدِ تمام بول حبیس اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پہنچا دو اگر وہاں تک نہیں جاؤگے تو یہ سب بول حبی ہے باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور حضور کی حدیث میں آپ کو سنا چکا لَا يُمِنْ وَعَدُكُمْ حَتَّىٰ عَقُونَ عَلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ عَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ بحبور نہ ہو جاؤ اب ایک نکتہ اور سمجھئے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے نماز بھی عبادت ہے یہ عبادات ہے تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہوئے دیکھئے یہ کوئی تبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے شامیانہ ہے تو چار اس کے طرف جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس ان کے اوپر وہ شامیانہ طرح ہوا ہے چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو مسلمانوں کو اہل ایمان کو تاکہ بڑی عبادت کر سکے یہ بڑی عبادت ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجو اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آبادہ کرتا ہے شیطانِ لعین ہے اس کی سلمی اور معنوی ضروریت ہے وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں پھر مال کا نالچ ہے وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے ہمارے نفس کے تقاضے ہیں چٹکھارا چاہیے عیس چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے اللہ کی اطاعت کر سکیں گے اللہ کی عبادت کر سکیں گے لہذا چار عبادات دے دیں چار یہ بانس چار ستون جن پر چتھ کھڑی ہوئی ہے عبادت عبادت اور وہ ستون نمبر ایک کیا نماز کس لیے تاکہ بھول نہ جاؤ گئے پانچ دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے سوا نیند بڑی تھنڈی ہوتی ہے بڑی تھنڈی 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 ہوا ساری رات حفظ رہا ہو تب بھی سوا ضرور کچھ نہ کچھ ہوا چلتی ہے مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن سوا کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون نہ تھا ہے تو فجر کی نماز کے ادان ہو گئی ہے سن لی ہے لیکن لیٹرے کو جی چاہ رہا ہے اس کے خلاف جتوں جہت کریں گے اپنے لفظ کے خلاف کبھی تو اٹھیں گے نا آؤ اٹھو جاؤ مسجن میں اللہ سے اپنا اہد یو ہے جو تم کرنا تم نے کیا ہوا ہے بندگی کا حد جاؤ تازہ کرو اسے چار رکعتوں میں چار دفعہ کہو ایاک نعبدو و ایاک نسکعی اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تم ہی سے مدد مانگوئے پھر تم دھندہ کرو گے کاروبار کرو گے دفتروں میں جاؤ گے پھر زہر کے وقت پھر آجاؤ بستر میں پھر اہد تازہ کرو پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا کچھ کھانا کھایا پھر گئے اپنی دکان کو لیکن پہلے اثر کی نماز پڑھ لو پہلے تم اپنا اہد جو ہے پھر تازہ کر لو پھر گروہ میں وقت گروہ میں سورت کے وقت پھر تازہ کرو رات کو سونے سے پہلے پھر تازہ کرو حفیظ جانندری کا بڑا ہندہ شیر ہے سرکشی نے کر دیئے جھدلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جمی تازہ کریں یہ ہماری سلیٹ ہے لوہ تختی ہے اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن سرکشی جو اندر سے آرہی ہے نفس کی اس نے اس لوہ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اسے دندلہ کر دیا ہے آؤ سجدے میں گریں زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ جو نقش ہے بندگی کا وہ تازہ ہو جائے سرکشی نے کر دیئے دندلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جمی تازہ